بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا پریکٹیکل ہے نائیت کلاس کا سب سے پہلا پریکٹیکل اس کا ہم پرفارم کریں گے پریکٹیکل کیا ہے جی سپلیٹ دا گیون مکسر آف آئرن فیلنگز اینڈ سینڈ بائی فیزیکل میتڈ کہ ہمیں ایک مکسر دے دیا جاتا ہے آئرن فیلنگ یعنی لوہے کے آئرن کے چھوٹے چھوٹے زرات اور آم جو سینڈ آم جو ریت ہے جسے ہم سیلیکون ڈائوکسائٹ بھی کہتے ہیں اس کا ایک مکسر بنا کر ہمیں دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جس کو سیپریٹ کریں اس کے لئے کیا کیا ہمیں سامان درکار ہے مٹیریل ریکوائیڈ کیا ہوگا بار میگنٹ اگر بار میگنٹ یہ والا لیبوٹری میں ایزیل ایویلی بل ہے مکسر آف سینڈ اور آئرن آئرن اور سینڈ یہ علیدہ علیدہ اس وقت جو ہے آئرن ہے یہ سینڈ ہے اگر ہم اس کو مکس کر لیں تو یہ اس کا ایک مکسر تیار ہو جاتا ہے تو یہ مکسر آف آئرن آئرن فیلنگز آئرن سینڈ پلاسٹک پیس آف پلاسٹک شیٹ ایک پلاسٹک کی شیٹ استعمال کی جائے یہ کس پرپس کے لئے کہ اگر ہم بار میگنٹ سے ڈائریکٹ اس کے اوپر اس کو روٹیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں آئرن فیلنگز جب ان کو ریموو کرنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں ہاتھ کی مدد سے لیدہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں وہ پیس ان کو جب ہم ریموو کر رہے ہوتے ہیں بعض اس میں آئرن فیلنگز بڑے نوکیلے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہماری انگلیاں زخمی ہو سکتی ہیں اس لئے ہم یہ ایک پلاسٹک شیٹ استعمال کرتے ہیں اور اس کے گرد اس طرح ریپ کریں گے بقیدہ یوں لے کر اس کو یوں ریپ کر کے اس طرح ٹو واش گلاسز چائنہ ڈیشز دو واش گلاسز یہ اس وقت ہمارے پاس ہیں یہ شیشے کی بنی ہوئی چھوٹی سی پلیٹ روما ہے اس کو ہم واش گلاس کہتے ہیں تو یہ تھا آج کا مٹیریل ریکوائیٹ ونس اگین آئی ریپیٹ اٹ بار میگنیٹ مکسر آف آئرن فیلنگ ایڈز سینڈ پیس آف پلاسٹک شیٹ ٹو واش گلاسز یا اس کے جگہ چائنہ ڈیشز بھی استعمال کی جاتی ہیں پروسیجر بڑا آسان ہے سب سے اگر ہم اپنی نائیٹ کے پریٹیکلز میں دیکھیں سب سے جو آسان پریٹیکل ہے وہ یہی فسٹ ون ہے سیپریشن کئی طرح کی ہوتی ہے لیکوڈ لیکوڈ کی بھی ہوتی ہے سالیڈ سالیڈ کی بھی ہوتی ہے یہ والی جو ہم کر رہے ہیں یہ سالیڈ سالیڈ کی ہے اس میں آئرن فیلنگ بھی سالیڈ ہے اور سینڈ بھی سالیڈ ہے اسی طرح ڈیسٹلیشن کے پروسیس سے بھی سیپریشن ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ لیکوڈ کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے مطلب ایک چیز پانی کے اندر حال ہوگی دوسری نہیں حال ہوتی اس کو سیپریٹ کر لی جائے تو یہ والا جو ہمارا میتھڈ ہے فیلٹریشن یا ویپوریشن یا دیفرنٹ میتھڈ کی بجائے یہ عام سادہ سا فیزیکل میتھڈ ہمیں جو مکشر دیا گیا ہے اس کو ہم نے سیپریٹ کر کے دکھانے کے لئے بہت آسان ہے جی یہ اس وقت ہمیں جو مکشر ہے وہ دیا گیا ہے اس میں آئرن فیلنگ اور جو سینڈ ہے وہ مکس کی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کیا ہوئی ہے اب دیئے گئے پروسیجر کے مطابق جیسے جیسے پروسیجر دے گا بہت ہی آسان پروسیجر دیا گیا ہے کہہ تیک سمال اماؤنٹ آف دا گیون مکشر آف آئرن فیلنگ اینڈ سینڈ ایک آسان پروسیجر دیا گیا ہے ävہ ہم نے مکشر آئرن فیلنگ اور سینڈ دوسرے نمبر پہ ریپ دا بار مگنٹ پیس آف پلاسٹک شیٹ یہ جو ہمیں ایک بار مگنٹ دیا گیا ہے اس کو ہم نے ایک پلاسٹک شیٹ کے اندر ریپ کر لینا ہے اس پلاسٹک شیٹ کو لپیٹ لینا ہے تیسرے نمبر separate the mixture of swatch glass and move the wrapped magnet over the mixture until the bar magnet is covered with iron. اب یہ جو ہمیں mixture دیا گیا ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو rotate کرنا ہے. کر کے یہ دیکھیں اس کے اوپر ایسے ایسے پہلے اس کو spread کر دیں. اس کو ایسے گھوماتے رہیں. جب ہم کچھ دیر کے بعد اس کو ایسے علیہ دا کریں تو پتہ جلا کہ جو iron fillings تھے وہ اس بار magnet کے ساتھ attach ہو گئے. اس کے ساتھ چمٹ گئے. اب ایک خالی واج glass جو بالکل علیہ دا سے ہے اس کے اوپر لے جا کر اس کو تھوڑا سا lower یعنی تھوڑا سا اس کے نیچے کر کے اور اس کو یہاں سے پکڑ کے بار magnet کو اندر سے آپ نے کھینچنا ہے. جب اس کو کھینچیں گے تو جو iron filling ہے وہ علیہ دا ہو کے اس کے اندر fall down ہو جائیں. لیکن ایک دفعہ کرنے سے یہ مکمل طور پر نہیں ہوتا. پھر دوبارہ آپ اس کو لے آئیں یہاں پہ دوبارہ اس کے اوپر اسی جو procedure ہے دوبارہ repeat کریں possible ہے کہ کچھ particles اس کے اندر رہ گئے ہوں اور دیکھیں واقعی ہی اس کے اندر کچھ particles رہ گئے تھے جو سامنے نظر آ رہے ہیں. اب دوبارہ اس کو ادھر لے جا کر اس طرح ہم جو ہے لیدہ کر دیتے ہیں. اب یہ plastic sheet لیدہ رکھ دیں. اس کو لیدہ رکھ دیں. اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دو جو ہمیں جو پہلے ہمیں ایک mixture دیا گیا تھا جو کہ ایک ہیٹروجینیس mixture تھا. اس میں rate اور iron filling mix up تھے ہم نے بار میکنٹ کی مدد سے دونوں کو separate کر دیا. یہ iron fillingز علیدہ ہو گیا اور یہ جو ہے sand وہ علیدہ ہو گی. exam میں آپ examiner کو یہ دو watch glassے جا کر separate کر کے دکھا دیں گے سار یہ ہمارے پاس جو ہے iron filling ہے یہ sand جو علیدہ کر دی اب last point وہی تھا repeat the procedure tell the iron filling are removed from the mixture. اس وقت تک اس کو rotate کرتے رہیں جب تک وہ iron filling separate نہیں ہو جاتے اب next ہم آتے ہیں کہ آپ نے practical کی copy پر اس کو لکھنا کیسے اس کو اگلا جو ہمارا اب procedure ہے یہ تو تھا کہ perform کرنا perform میں سے آپ نے دیکھ لی اب ہے کہ جو practical کی جو copy ہے جو آپ کو board کی طرف سے جو آپ کی copy جو class میں آپ کو provide کی گئی ہے اس کے اوپر آپ نے اس practical کو write up کیسے کرنا write up کرنا بہت آسان ہے بہت آسان ہے بہت سارے students کو اس بارے میں awareness نہیں ہوتی کہ copy بنانی کیسے copy بنانے کا ایک خاص procedure ہے دیکھیں آپ کے پاس جو practical کی copy ہے یہ آپ اس طرح کی printed بھی لے سکتے ہیں اور non printed بھی لے سکتے ہیں کوئی ایسے بہت آسان ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے اس جگہ پر آپ نے experiment number اس corner میں اور date جو ہے اس corner میں لکھنی ہے اس کے بعد اس practical کا جو name ہے suppose separate the given mixture of iron filling and send by physical method وہ یہاں پہ لکھیں پھر heading دیں گے material required یہاں پر material required کی heading دے کے جو آپ کا material required ہے وہ لکھ دیں گے تیسرے نمبر پہ procedure procedure کی heading دے کے points میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے اس side پر آپ نے procedure سارا ادھر ہی لکھنا یاد رکھیں تمام اپنے procedure material required اور experiment کا جو title ہے جو اس کی heading ہے وہ اسی page پہ ہی لکھنا ہے دوسری side پر وہ ہی کام دوبارہ repeat کرنا ہے پہلے یہاں margin lines لگا لیں گے margin lines لگانے کے بعد یہ experiment number either date experiment کا جو title ہے جو اس کا name ہے وہ اس کے علاوہ اس پورے page پہ یہ جو plane ہے اس پہ آپ نے pencil work کرنا ہے pencil ایدھر جو ہے یا آپ نے ink والا pen یا کوئی دوسرا pen اسمال کر سکتے ہیں اس side پر جو lead pencil ہے اس سے سارا کام کرنا experiment کا name لکھنے کے بعد اس کے center میں آپ نے diagram بنانی ہے diagram جو اس experiment کی دی گئی ہے suppose جیسے اگر start میں دیکھیں یا یہ ہم نے سامنے بنا رکھی ہے یہ والی diagram جو ہے وہ بنائیں گے اور اس کے diagram کے نیچے اگر اس experiment کی کوئی observation ہے تو observation لکھیں گے otherwise result لکھ دیں گے تو یہ اس کے بعد examiner کو check کرویں گے اگر ہم اس copy میں دیکھیں یہ دیکھیں اس بچے نے لکھا ہے کہ experiment name number date اس particular کا name پھر heading the material required پھر procedure پھر experiment number ادھر تو اس طرح ہے اب diagram کی طرف آجیں یہ والی جو plane side ہے اس کے اوپر آپ نے totally کام جو کرنا ہے وہ pencil والا ور کرنا ہے ادھر pen یا کوئی marker اگرہ use نہیں کرنے end میں آپ نے result لکھنا ہے اب اگلا سوال کہ جی پیپر کے اندر سوال کس طرح کا پوچھا جاتا ہے اور وہاں student نے جواب کیا دینا ہوتا ہے سوال اس میں بلکل ایسے ہی یہ دیا گیا ہوگا کہ جی question یہ بنا کے دے دیا جائے گا بلکل same to same ایسے ہی statement دے دی جاتی ہے بچے نے پہلے تو perform کرنا ہوتا ہے یہ سارا سامان لے کے perform کر کے examiner کو دکھانا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے answer sheet کے اوپر وہ سارا procedure لکھ کے دینا ہے اس کے وقیدہ ہر content کے لیدہ لیدہ مارکس ہیں material required لکھیں گے procedure لکھیں گے اور اس کے بعد observation اگر ہیں تو وہ لکھیں گے یاد رکھئے گا جب آپ نے practical perform کرنا ہے exam میں board exam میں جب آپ اس کا exam دے رہے ہوں گے آپ نے چار چیزیں chemistry کے practical میں لکھ رہی ہیں number one material required number two procedure number three observation اور number four result یہ چار contents کے علیدہ علیدہ نمبر ہوتے ہیں مثال کے طور پر material required کے possible two marks ہوں procedure کے three marks ہوں observation اگر ہے کچھ practical کی observation لکھنی ہوتی ہے کچھ کی نہیں ہے تو اس observation کے marks ہوں گے end میں result کے marks ہوں گے اگر آپ کوئی ایک content leave کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے آپ کو marks نہیں ملیں اور at the end viva ہوتا ہے مطلب اس practical سے مطلق جو آپ نے practical perform کیا ہے اس سے مطلق examiner کو question کر سکتا ہے کہ جی یہ bar magnet کس purpose کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ جو sand جو ہے اس کا فارمولا کیا ہے آپ نے یہ جو اس کے لیے plastic sheet کیوں استعمال کی اس practical سے related question بھی ہو سکتا ہے یا بعض اوقات کچھ examiner general question کر لیتے ہیں chemistry کو بدلے define chemistry یا boiling point define melting point کوئی term بھی جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو اس کو ہم viva کہتے ہیں اس کے لیدہ سے marks وہ جو زبانی سوال ہوتے ہیں viva پلس آپ کی copy check کرتا ہے examiner جو آپ نے پورا سال کام کیا ہے وہ آپ نے کیسے اس کے اندر represent کیا ہے وہ اور یہ چار چیزیں آپ سے مل کے پھر آپ کے جو ہیں وہ 30 marks جو ہیں اس کے اوپر لگتے ہیں otherwise اس میں کوئی ایک content اگر miss ہے copy miss ہے تو copy کے نمبر نہیں ملیں گے آپ نے viva کے جو ہے صحیح satisfy نہیں کی examiner کو صحیح جوابات نہیں دیئے اس کے marks نہیں ملیں گے اگر آپ نے procedure drop کر دیا ہے procedure کے نمبر نہیں ملیں گے تو جو جو چیزیں آپ سے پوچھی گئی ہیں وہ آپ لکھیں گے اس کے marks ملیں گے جو نہیں لکھیں گے اس کو marks نہیں ملیں گے thank you 安bie رہی внизу پاک پاک tenha